اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف شامل کرتے ہیں نیوز ایر لائنز این ایک سو تین دس کے زمنی انتخابات میں ووٹو کی خرید و فروق سے مطالق مبینہ ویڈیو کا فرانزک کرانے اور ذمہ داروں کو گرفتار کرنے کی مدد ختم ہو جانے کے بعد تحقیقاتی داروں نے مزید محلت مانگ لی کمیشنر کا کہنا ہے کہ اگر ذمہ دار کا امیاب امیدوار ہی ٹھہرا تو اسے نہ اہل کر دیں گے جب قانون بن جاتا ہے تو یہ چیزیں رکھتی ہیں کسی کو اٹھایا ہی نہیں جانا چاہیے قانون بن جائے تو زیادہ محصر ہوتا ہے شیری مزاری نے سامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیوں پر وزیراعظم کی کمیٹمنٹ وزیراعظم بننے سے پہلے کی ہے ہمارے منشور میں بھی یہ بات تھی قانون اسیملی سے منظور کرا لیا سینٹ بھیجوانا ہے عوام پیٹرالیا مسنوات کی قیمتوں میں بڑے ریلیف سے محروم حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر پیٹرالیا مسنوات پر لیوی بڑھا دی پیٹرال اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی ٹیکس میں فی لیٹر چار روپے کا اضافہ کر دیا گیا کراچی سمیہ سندھ بھر میں آسے سینجی سٹیشنز ڈھائی ماہ کے لیے بند کر دی گئی سوئی سردن گیس کمپنی کے مطابق سندھ میں یکم دسمبر سے لے کر پندرہ فروری تک سینجی سٹیشنز بند رہیں گے جنرل انڈاستری کو گیس کی فرہامی بند ملک بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری گھریلو سارفین کو شدید مشکلات کا سامنا اکارہ، دیپالپور، شیرگر اور گیدنوہ میں خات کا بہران شدت اختیار کر گیا خات کی ادم دستیابی پر کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا گندم کی فصل کو شدید متاثر ہونے کا حقشہ ٹیکس محصولات جمع کرنے میں واضح اضافہ پر وزیراعاصم عمران خان کی ایف بی آر ٹیم کو مبارک بات اپنے ٹوٹ میں لکھا گزشتہ سال کے مقابلے میں نومبر میں 35% زائد محصولات اکھٹے ہوئے پاکستان ایک سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کے تیسرے روز تیزی کا رجحان ہنڈریٹ انڈیکس میں دھائی سو پوائنٹس کا اضافہ ڈالر کی قدر میں 51 پیسے کی کمی انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سو پچھتر روپے بیس پیسے پر آ گیا مہنگائی تنخوادار طبقے کو متاثر کر رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اعتراف کہتے ہیں قانون بن گیا آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوں گے اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس معاملے پر عدالت جاتی ہے یا نہیں اوپیک ممالک کا اجلاس اومیکرون سے متاثر ہونے والی تیل قیمتوں میں ایک سے اپ ڈیڑھ فیصد اضافہ تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اجلاس میں روس کی بھی شرکت جنوری میں تیل پیداوار چار لاکھ بیرل تک رکھنے پر اتفاق کرونا کی نئی قسم سے دنیا بھر میں خوف کی لہر اومیکرون کے باعث تیس ممالک نے غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی لگا دی امریکہ میں ٹیسٹنگ سخت ماہرین کا کہنا ہے کہ افریقہ میں اومیکرون ڈیلٹا قسم سے زیادہ تیزی سے پہل رہی ہے سوپوں کو ویکسینیشن میں زیرو ٹولرنس پالیسی پر عمل درامت کی ہدایت ہیلک کیئر ورکرز پچاس سال سے زائد عمر کے شہریوں کو بوسٹر ڈوس لگانے کی منظوری مفت بوسٹر آخری خوراک کے چھ ماہ بعد لگائی جا سکے گی ان سی او سی کا کہنا ہے کہ اومیکرون سے بچنے کا حل ویکسین ہے کرونا وائرس ایک دن میں مزید نو افراد کی زندگیاں نگل گیا امواد کی مصموعی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو سنتیس ہو گئی ملک بھر میں چار سو چودہ نئے کیسس ریپورٹ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بیالیس ہزار تین سو اکیاسی ٹیسٹ کیے گئے مضبط کسیس کی شرعہ نو سات فیصد رہی اسپتالوں میں آٹھ سو چیانویں مریضوں کی حالت تشویشناک کراچی میں قاتل آنا حملے میں سندبار کانسل کے سیکیٹری جابہاک چالیس سالہ عرفان کی گاڑی پر گلستان جوہر میں فائرنگ پولیس کا کہنا تھا وکیل بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے بار اسوسییشن کا عدالتوں کا بائیکارٹ واقعی کی سی سی ٹی وی فور ڈچ منظر عام پر آگئی اسلامباد کے تعلیمی داروں میونیسپل کورپریشن کے ماتحد کرنے کے فیصے کے خلاف سکولوں میں ہر تال کا دوسرا روز تعلیمی سرگرمیہ موطل ہونے سے والدین پریشان ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں آرڈیننس واپس نہ لیا گیا تو کل وزیراعظم ہاؤس کے باہر در نہ ہوگا چنیوٹ پہ افسوسناک ہاتھ سار ڈمپر کی ٹکر سے بھائی بہن جا بہاک اسلامی اگرانڈ کے قریب واقعہ جا بہاک بہن کی شاناکت مریم اور بھائی کی تیمور کے نام سے ہوئی بھارتی دار الحکومت نئی دہلی فضائی علودگی کا گھٹ کر آکھ عالمی دارے نے خبردار کر دیا ایک یو ایر انڈیکس کے مطابق فصلوں کی واقعہ دھونت چھوڑتی گاڑیوں کے باعث نئی دہلی دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آکیا لاہور دوسرا آلودہ ترین شہر عالمی درجہ بندی میں کراچی کا ساتھوہ نمبر لاہور ملتان سامیت پنجاب کے مختلف شہر شدید دھند اور سموکی لپیٹ میں ملتان، خانے وال، موٹروے اور لاہور سے شہر خبورہ تک موٹروے کو بھی بند کر دیا کیا ڈرائیوروں کو فاغ لائٹس کے استعمال گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ رکھنے کی ہدایت شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ ملک کے بیشتر میدانی حصوں پر تھنڈی ہوائیں مغربی ہواوں کا سلسلہ ہفتے کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا محکمہ موسمیات کی مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم بدستور خوشک اور سرد رہے گا گلگت بلتستان اور کشمیر میں آج اور کل ہلکی بارش کا امکان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی جاری پلواما میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے دو کشمیری نوجوان شہید کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے کشمیری نوجوانوں کو محاصر اور سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا امریکی ریاست مشیگن کے سکول میں طالب علم کی اندھا دن فائرنگ تین طالب علم حالاق آٹھ افراد سخمی فائرنگ کے واقع سے سکول میں بھگدر مچ گئی اوکلین کاؤنٹی کے ہائی سکول میں فائرنگ کرنے والے پندرہ سالہ طالب علم کو گرفتار کر لیا کیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج HIV AIDS سے بچاؤ اور اگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دن مرانے کا مقصد اس جان لیوہ مرض اور اس سے بچاؤ کے بارے میں لوگوں میں اگاہی پیدا کرنا ہے اور جان چلی جائے مگر کھانا ہاتھ سے نہ جائے بھارت میں شادی کی تقریب میں آتے زدکی پچٹورے مہمان زندگی داؤ پر لگا کر کھانے پر ٹوٹ پڑے آگ تو لگتی رہتی ہے شادی کا کھانا تھوڑی بار بار ملتا ہے نیو سٹوڈیو سے فید بکتنا ہی مزید خبروں سے باق خبر رہنے کے لئے وزٹ کیجے ہماری ویب سائی www.btn.tv لائک کیجے ہمارا فیس بک پیج پیٹیوی ڈاٹ پی کے فالو کیجے ہمیں انسٹاکرام پہ بیٹیوی انڈرسکور پی کے سبسکرائب کیجے ہمارا یوٹیوب چینل بارہ ٹیلیویزن نیٹ ورک